موسیقی 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 یہ صرف انہی لوگوں کا ذمہ داری یا یہ انہی کسور ہے تبدیلی والوں کا جو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہیں تو آئیے اس بارے میں عوام سے جانتے ہیں آپ کا نام چودری مسعود اور سر آپ کا نام راجہ پرویس اچھا تو چودری مسعود صاحب اور راجہ پرویس صاحب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک نئے بجٹ کی پیشکش کی گئی ہے جس میں بجلی اور یہ جو پیٹرولی مسنوات ورائیں اس کے قیمتوں میں دو سو سے تین سو فیصد تک اضافے کی جو ہے کہا گیا کہ اتنا آئے گا ان چیزوں کے اندر تو جب یہ موجودہ حکومت ہماری جب ایک اقدار میں نہیں تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ جو گورنمنٹ ایسا کرے گی یہ ایسا کرتی ہے مہنگائی کرتی چیزوں کے خاص پر پیٹرول اور گیس کو لے کر تو وہ کرپٹ ہوتی ہے تو اب یہ موجودہ حکومت خود ہے تو اب یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ پہلے کہتے تھے کہ ڈیلی کی دس ہزار ارب کی کرپشن ہوتی ہیں اور جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو حکومت کرپشن کر رہی ہوتی ہیں اس ٹائم جو سب سے بڑا کرپٹ انسان ہے وہ عمران خان خود ہے آپ ان کی بہنوں کی پروپٹی دیکھ لیں ان کی عمران خان کی اپنا محل دیکھ لیں یہ جو ہے یہ سب سے بڑے کرپٹ لوگ کرپٹولا جو ہے یہ خود ہیں اور پیٹرول کو یہ خود نہیں مہنگا کر رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ مہنگا کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف جس طرح ان کو ہدایات دے رہا ہے یہ ان ہدایات کے مطابق جو ہے ہر چیز کو مہنگا کر رہے ہیں اور آپ ڈالر کو دیکھ لیں جب ایک روپے ڈالر مہنگا ہوتا تھا تو یہ چیختے تھے ٹی وی کے اوپر احتجاج کرتے تھے اور قوم کو بتاتے تھے کہ اتنا کرزہ چڑ گئے ہیں اب کون ان کو بتائے گا کہ جو ڈیلی تین روپے چار روپے ڈالر مہنگا ہو رہا ہے تو قوم کے اوپر جو کرزہ چڑ رہا ہے وہ کون ذمہ دار ہے اس کا تو سید آپ کا کہنے ہے اس بات کو لے کر آپ دیکھ لیں بجٹ کا بجٹ تو ابھی پاس نہیں ہوا تو مارکیٹوں کی حالت دیکھ لیں ہر بندہ رو رہا ہے تو یہ بجٹ اس طرح یہ اس عمران خان سے اپنے گھر کا بجٹ نہیں بنے گا یہ پورے پاکستان کا بجٹ کس طرح پیش کر رہا ہے ہر بندہ اس مہنگائی میں پس رہا ہے ہر ایک مطلب کہ رو رہے ہیں سارے بندے تو کیا ریکمنٹیشن کے دینا چاہیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل ہو سکتا ہے ان چیزوں کا اس ملک کو اگر ایک ہی بندہ بچا سکتا وہ عمران خان خود ہے کہ وہ اللہ کرے کہ وہ ریزائن کر دے اور وہ حکومت چھوڑ دے ملک کسی طرح ہی بچ سکتا اور کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو بچانے کا سر آپ کبھی یہی مشہور ہے سر یہی مشہور ہے کہ کوئی گورنمنٹ دوسری آئے گی تو تب کوئی عوام سکھی ہو جائیں گے ورنہ اس حالات میں ہر بندہ پریشان نظر آ رہا ہے تو اللہ کرے کوئی چینجنگ آجائے تینکیو جی تینکیو سومی سر آپ کا نام محمد وسیم سیم صاحب مجھے بتائیں ابھی بجٹ دو ہزار نیس پیش ہونے جارہے جس کی سمری پیش کر دی گئی ہے تو ابھی اس میں جو بجلی اور گیس کی قیمت میں دو سو سے تین سو فیصد اضافہ کیا جا رہے ہیں عمران حان نے گورنمنٹ میانے سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حکومت بجلی اور گیس کی قیمت میں اتنا زیادہ اضافہ کرے وہ کرپٹ ہوتی ہے تو ابھی وہ خود یہ کرنے جا رہے ہیں تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں ابھی تو یہ دیکھیں نیس امران خان کی وجہ سے جو کاروبار کی حالت آیا ہے مرکیٹ بلکل سکون ہو رہا ہے کام بالکل نہیں ہے بچٹ نے اتنا کر دی ہے جناح میری کے لوگوں کی پہنچ سے دور ہو رہا ہے کام سبزیوں کو دیکھو ان کا ریڈ ہے گوش کے دیکھو ان کا ریڈ ہے تو بالکل جنس انا عوام پس گئی ہے انہوں نے اسی حاصل مید میں اس بورڈ کی دی تھی یہ رہا کہ چلو نیا آدمی آرہا ہے اس کو ازمائیں کیا بتا ملک کے لیے بہتر ہو لیکن وہ صورتحالات نظر نہیں آرہی آپ مکمل طور پر اس حکومت سے ناؤمید ہو چکے ہیں جی مکمل طور پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مطلب یہ حکومت کوئی بہتری نہیں لات سکتی بلکہ حالات برے سے برے ہوتے جائیں گے تو اس میں لائنیں دیکھیں آپ انہوں نے ممبیلوں میں جنس انا کمی کی ہے دوسری ایسی چیزوں میں کمی کی ہے لیکن یہ کھانے پینے کی چیزوں میں جو غریب آدمی کو فیدا پہنچے غریب آدمی اسی طرح پس رہے اس کا کوئی فیدا نہیں ہو رہا ان کو غریب آدمی کے لیے سوچے نا جو وہ آم جنس پس رہی ہے اب پیٹرول دیکھیں ایک سو تیرہ پی لیٹر ہو گیا ہے پیٹرول بڑھتا ہے ہر چیز بڑھتی ہے یہ مسئلہ بن رہا سارا ہوں آپ کا نام نیدین اکبال نیدین بھائی جیسا کہ بجٹ جو ہے اب ایک نیا بجٹ آ رہا ہے جس کی وہ کہتے کہ پیش کیا گیا اس کو کہ جس میں جو سوئی گیس ہے اور یہ پیٹرولیم ورہ جو مسنوات ورہ ہیں دو سو سے تین سو فیصد تک ان میں اضافے ورہ کیا گیا ہے تو جیسا کہ ہماری مجودہ حکومت ہے یہ دار میں آنے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ جو حکومت پیٹرولیم اور گیس میں جو قیمتوں میں اضافے کرتی ہے وہ کرپٹ ہوتی ہے تو کیا کہنا آپ کا اب اس مجودہ حکومت کے بارے میں سر جی پتا بات کیا ہے کہ ایک تو پہلے پرول تھا ساٹھ پینسٹ روپے پھر ابھی انہوں نے کر دیا یک دم ایک سو تیرہ چودہ روپے ہو گیا جب کم کرتے ہیں تو پیسے کرتے ہیں جب زیادہ کرتے ہیں تو روپے کرتے ہیں اس میں عوام کو نقصان ہو رہا ہے جتنی بھی عوام ہے سب کو نقصان ہو رہا ہے ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے کیونکہ مارکٹ میں کوئی بھی چیز ہوگی نا زاری سی بات ہے وہ جلدی سے زیادہ ریٹ کر دیں گے کیوں کریں گے پٹرول مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا اس میں ہمیں نقصان ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا تو ہوتل ہے ماشاء اللہ تو آپ کے ہوتل میں بھی کاروبار میں کوئی بیچ میں کمی بیشی آئی ہے بالکل آئی ہے جی جب مارکٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ زاری سی بات ہم چیز باہر سے لائیں گے تو اس کا ریٹ ہمیں بھی تیز ملے گا تو ہم بھی آگے تیز کریں گے تو اس وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کا ریٹ تیز ہے تو زاری سی بات ہے پھر کھانے پینے میں کم لوگ مانگتے ہیں تو پھر ہمارا مجبوری ہے ہم ریٹ بڑھاتے ہیں اس وجہ سے پھر کھانا پینا کم ہو جاتا ہے لوگ کم کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کو ایسا میسیج کوئی ایسا پیغام وغیرہ کہ جو یہ آپ کو لگے کہ آپ کے لیے آسانی آگے بنا دیں اور آپ کو ان مشلات کا سامنہ نہ کرنا پڑے سر جی جو مہنگائی ہے پٹرول ہے گیس ہے ہر ایک چیز کو دیکھ لیں آگ لگی ہوئی ہے اتنا تیز ریٹ کی ہوئے پہلے چینی پین سٹھ تھی پچپن تھی ابھی اسی روپے ہوگی یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہی آئے یہ عوام تانگ ہو کہ پھر جو کہتے ہیں کہ سٹال وغیرہ ختم کرو ہر ایک چیز ختم کرو تو اس میں پھر وہ ختم کریں گے ان کا ذریعہ یہ ہے یہ ہے روزی کا اگر وہ ختم کریں گے تو پھر زاری سی بات ہے وہ چوری ڈکیٹی پہ آ جائیں گے تو اس میں عوام کا نقصان ہوگا تو زاری سی بات ہے پھر حکومت کو چاہیے نہ کہ اس کو تھوڑا ریٹ کم کرے مناسب کرے عوام خوش ساری دنیا خوش شکریہ جی بہت بہت شکریہ آپ کا نام شرمین شرمین مجھے بتائیں کہ بجٹ دو ہزار انیس پیس کی سمری پیش کر دی گئی ہے اور ابھی عمران حال نے اقتدار میں آنے سے پہلے کہا تھا کہ جس گورنمنٹ میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں تقریباً دو سو سے تین سو فیزار اضافے کی سمری دی گئی ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے تو کچھ اور کہا تھا وہ یہ حیصلہ خود کر رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں میں یہ کہوں گی کہ پہلے ہی ملک اتنے کرزوں میں دوبا ہوا تھا تو ان کو کہیں نہ کہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ محجب کرنا ہی تھا تو انہوں نے تھوڑا سا تھوڑا نہیں بہت زیادہ بڑھا ہے عوام کا فرینڈلی برجٹ نہیں آیا لیکن کیا کرسے تھے وہ بھی مجبور تھے کہ اتنے سارے کرزوں میں ملک پیلے سے ڈوبا ہوا ہے تو ان کو کہیں نہ کمپسیٹ تو کڑنا ہی تھا تو آپ کو کیا اس گورنمنٹ سے کچھ اچھی امید ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے یا ابھی جو کرنٹ سیچویشن اس میں ایک عام آدمی کا گزارہ تو بہت ہی مشکل ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے نئی 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 we are keeping our fingers cross کہ انشاءاللہ بہتر ہوں گا اور بہتری آئے گی آپ کو امید ہے اس گورنمنٹ سے بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ آپ کا نام حسن حسن بھئی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بجٹ کی جو ایک نئے بجٹ کی پیشکش دی گئی ہے اس کے اندر پیٹرولیم اور یا سوئی گیس ورہا ہے اس میں دو سو سے تین سو فیصد تک ان کی قیمتوں میں اضافہ کیے جانے کی پیشکش دی گئی ہے تو جب یہ جو موجودہ حکومت ہے جب اقدار میں نہیں تھا اس وقت کہتے تھے کہ جب پیٹرول یا گیس کی قیمتیں زیادہ ہوں گی تو سمجھو وہ جو حکومت ہے وہ کرپٹ ہے تو یہ اب جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا آپ تو اس سے بھی بہتر ہو رہا ہے جو پچھلی حکومت تھی آپ کے سوڈوں کی بکری میں یا کچھ ایسے میں کمی پیشی آئی ہے تقریباً سیونٹی پرسنٹ کمی آئی ہے کمی آئی ہے جا تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیسے رنٹ ہی ہو سکتی ہے بس اللہ سے امید کر سکتے اللہ ہی بہتر کر سکتے ویسے ان کے باس کے بات نہیں ہے آپ کے نام مصبہ عسیم مصبہ ابھی کیونکہ بجٹ دو ہزار انیس پیس کی پیشکش دے دی گئی ہے جس میں جو بجلی اور گیس کی قیمتوں میں دو سو سے تین سو فیسے اضافے کی امید ہے تو عمران خان نے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بھی حکومت اتنے زیادہ اضافے کرتی ہے بجلی اور گیس میں خاص طور پر وہ گورنمنٹ کرپٹ ہوتی ہے ابھی وہ خود یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے اس پر میں تو یہ کہوں گی کہ ابھی عمران خان کو آئے وے بہت تھوڑا ٹائم ہوا ہے ان کو ٹائم ہمیں دینا چاہیے کیونکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے ہماری جو پچھلی حکومتیں ہیں وہ سارا کچھ برباد کر کے گئی ہیں تو عمران خان کو انشاءاللہ ہم ٹائم دیں گے مطلب آپ کو اچھے کی امید ہے گورنمنٹ انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں بہت اچھے کی امید ہے کیونکہ ہم ووٹ دے کر ان کو لے کر آئیں اس حکومت میں تو ہمیں پوری حکومت چینج آئے گا وقت کے ساتھ انشاءاللہ چینج اچھا آئے گا ایک چیز جو کہ خواتین کو جس کی سب زیادہ ٹینشن ہے کاسمیٹکس اس میں اتنی زیادہ مہنگائی کر دی گئی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اس پہ آپ غصہ ہیں نہیں مہنگائی تو ہوئی ہے لیکن زائی سے بہتے لینا بھی وقت کی ضرورت ہے لے ہی رہے ہم لوگ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں جتنی بھی مہنگی ہو جائیں آپ لیں گے وہ تو پھر خواتین کی ضرورت ہے وہ تو لیتی ہے لازمی جیتنا بھی مہنگا ہو جائے وہ ہم لیں گے ضرور تو جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا عوام سے ہم نے بجٹ کے حوالے سے جو بجٹ کی نہیں پیشش کی کہ یہ اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تو جو میجوریٹی عوام ہے اس کا یہی کہنا تھا کہ کہ ہمیں بہت ساری اور بھی مشکلات دیکھنے کو ملیں گی تو لہٰذا انہوں نے جو حل بتایا جو لوگوں کا وہ یہ حل تھا کہ اس حکومت کو یہاں پر نہیں رہنا چاہیے اور ان کو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کو کیریوں نہیں کر سکتے جی شہریار ابھی یہاں پر موجود جتنے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ہمیں بہت نئی نئی باتیں سننے کو ملی ایک تو عوام میں بہت زیادہ مایوسی دیکھنے کو ملی اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ میں آنے سے پہلے بہت زیادہ وعدے کیے گئے تھے جن کو بہت بری طرح گورنمنٹ پورا کرنے میں ناکام ہو گیا عمران حان نے حکومت میں آنے سے پہلے بہت دعوے کیے تھے عام آدمی کے لئے غریب آدمی کے لئے لیکن اس وقت میں اس سیچوئیشن میں ایک عام آدمی اور غریب آدمی کا جینہ بہت مشکل کر دیا کہ عمران حان نے کہا تھا غربت کو ختم کر دیں گے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ غربت کو نہیں بلکہ غریب کو ختم کر دیں گے اگر اتنی زیادہ مہنگائی کر دی جائے گی اگر جو بجٹ آ رہے دوزار انیس ویس اس میں اتنی زیادہ مہنگائی کی جاری ہے کہ غربت نہیں ختم ہوگی لیکن غریب کو ختم کر دیا جائے گا جی شہریار کیا کہیں گے آپ یار بلکل یہ چیزیں ہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے وعدے کیے گئے تھے جیسے کہ بتایا گیا تو اب آپ کا یہ کہنا تھا کہ وعدے تو کیے گئے تھے لیکن مہنگائی کے نہیں کیے گئے تھے جس کے وعدے کیے گئے تھے ایکچول جس کے وعدے کیے گئے تھے جو بار بار عوام کا ہی کہنا تھا لیکن جو چیزیں بجٹ اور مہنگائی کے وعدے جس پہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ختم کیا جائے گا اس کو بڑھا دیا گیا یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ پور امید بھی نظر آئیں بیچ میں بہت کم اس کی پرسنٹیج دیکھنے میں آئی ہے لیکن لوگ پور امید بھی ہیں کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گا ٹائم دیا جائے تو جی بیشک میں تو بالکل یہ ہوں گا کہ بہتر ہوں اور بہتری ہے حالات میں ہمارے ملک میں بہتری ہے تو ناظرین اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا دیکھنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور دیکھتے رہیے ویجن ٹی وی اللہ حافظ موسیقی